موسیقی 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 تو کہا ہے کہ ہم وزیرستان جائیں گے انشاءاللہ وہ در جا کے ان لوگوں سے بات کریں گے اور کتنے لوگ جو مر جاتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون مر آئے کدھر گیا جو ایک بلکہ پیچھے وہ بتا رہے تھے کہ ایک فیملی فوت ہوئی دوسرے آئے ان کی تدفین کرنے کے لیے ان کی اوپر دوبارہ حملہ ہوا تیسرے گئے تو ان کی اوپر حملہ ہو گیا مطلب کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے ہمارے اطلاعات کے مطابق تو وہاں پر قبرستان کے قبرستان بھر چکے ہیں پوری فیملی کی فیملییں تباہ ہو چکی ہیں راتوں کو ڈرون عملے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی آواز بھی اور کس پاک کی ان کو سزا مل رہی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ لوگ تھے میڈم یہ پاکستان کے محافظ کلاتے تھے غیر اعلانیہ محافظ ہوتے تھے پاکستان کے بارڈر کے لیکن ان کو اس طرح کے حملوں میں نشانہ منایا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے بھی حوالے سے کوئی بھی واضح ہماری پارٹی نے تو بہت زیادہ ان کے لئے آواز بھی اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ ہم جائیں گے بھی جو بھی ہم کر سکتے ہیں گورنمنٹ سے باہر رہ کر تو انشاءاللہ جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے ہر سب کب جا رہے ہیں وزیرستان کو انہوں نے کب بتایا کہ یہ کب جا رہا ہے یہ میرا خیال ہے وہ کہہ رہے تھے سپٹمبر اکٹوبر میں اگر آپ اپنے شعبہ خواتین کو ساتھ لے کے آپ وزیرستان کی کسی ایسے علاقے میں غلام خان چلے جائیں یا دوسرے ورسک کسی علاقے میں آپ جائیں جہاں پر ڈرونم لے ہوتے ہیں تو اب کیا سمجھے کہ وہاں پر فرق پڑے گا عالمی برادری کی توجہ اس طرف ہوگی کہ اس علاقے میں جو ڈرونم کر رہے ہیں میرا خیال ہے انٹرنیشنل میڈیا سارا اس طرف ان کا دہان جائے گا کیونکہ ہونا بھی چاہیے یہ بہت بڑا کاؤز ہے اس کے لئے ہم جائیں گے اور خان صاحب نے بھی کہا ہے اور ہم سب ان کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ ان لوگوں سے اور کچھ نہیں تو ان لوگوں کے ساتھ ان کے حال پوچھنے کے لئے جائیں گے مستقبل میں آپ کی حکومت آتی ہے کیا سمجھے یہ ڈرونم نے آپ بند کرا دیں گے ڈرونم حملت بند کرنے کے لئے تو خان صاحب ہر جگہ وہ جلسے کر رہے ہیں اور ریلیز کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب پورا اس پہ سینڈ لیں گے اور ضرور بند کرنے کے لئے ان سے مذاکرات کریں گے ابھی کیا سمجھے ہیں کہ یہ جو حکومت چل رہی ہے مستقبل میں آپ خواتین میں یا سٹورنٹس میں لوگوں میں اتنا شعور ہے اتنی حوارنس ان میں ہے کہ وہ آپ لوگوں کو منتخب کر کے اس حکومت کے جان چھڑا لیں میرا خیال ہے بالکل ہے جی اگر آپ سڑک پر چلے جائیں ایک عام غریب آدمی سے بھی اگر آپ بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں ان کو تبدیلی چاہیے یہ تبدیلی کا لفظ ہی انہوں نے ہی دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں ان دونوں سے کچھ نہیں چاہیے ہم نے ان کو تین تین چار چر دفعہ چھے چھے دفعہ ہم ان کو لا چکے ہیں اور ہم ہاں ہی ان کے لئے ہم ہی گناہ گار ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا اور اس دفعہ ہم ان کو بالکل نہیں بلائیں گے اور ہم نے اب نئی پارٹی کو دینا ہے تو نئی پارٹی تو میرا خالے خان صاحب ہی ہیں ہم نے سیاست جاگرداروں کے نوابوں کے سنتکاروں بڑے خوانین کے حوالے کر دیئے خواتین ریزرڈ شیر سے تو آ جاتی ہے لیکن جنرل الیکشن میں لڑنا پورے تین سو جالیس کے ایمان ہوتا ہے چار پانچ کی خواتین ہوتی ہے جو جنرل الیکشن میں لڑ کے آ رہے ہوتی ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں لڑنا مشکل ہے یا کوئی بھی خاتون کوئی بھی غریب خاتون ان کے مقابلے میں لڑ کے ووٹ لے کر سمجھ میں آ سکتی ہیں جی ہماری پارٹی تو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے بلکہ خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کسی اگر ایک حلقے میں کسی کی ورکنگ اگر خاتون ہے اور اس کی 60% ہے اور مرد کی 80% ہے تو وہ عورت کو سپورٹ کریں گے اسی لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عورتیں سامنے آئیں اور وہ ان کو ٹکٹ دیں گے نورین ابراہیم کا مستقبل کیا ہوگا آپ الیکشن لنیں گی ویزرپ سیر سے آئیں گی یا اسی طرح پارٹی کی خدمت دیں گے یہ جی ابھی بہت مشکل ہے یہ بات کرنا لیکن ہاں پارٹی کی خدمت تمہیں کرتی رہوں گی ابھی الیکشن میں میرا خیال ہے کہ دو چار مہینے ہی ہیں اس میں شاید اناؤنس ہو جائیں یا نگران سیٹ اپ بن جائے الیکشن ابھی آ جاتے ہیں الیکشن میں آپ خواتین کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ کس طرح کی قیادت کا انتخاب کریں کہ ان کو مستقبل میں مسائل کے لیے سڑکو بنا نہ پڑے ان کو پھر گو گو کے نعرے نہ لگانے پڑے میں سمجھ دیوں کہ ہم سب خواتین جتنی بھی ہیں چاہے وہ دہی علاقوں کی بھی ہیں تو وہ بہت باشعور ہیں اور ان کو اپنے اچھے اور برے کا پتہ ہے اور اس لیے ان کو یہ بہت سوچ سمجھ کے سب سے پہلی بات تو ان کو ووٹ کے لیے باہر نکلنا چاہیے اور جب وہ ووٹ دینے جائیں تو وہ بہت اپنے شعور کے ساتھ اس شخص کا انتخاب کریں جو ان کے لیے آگے مستقبل میں ان کے سب مسائل کا حال کرائے گا نورین ابراہیم صاحبہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہم جائن کیا ناظرین پاکستان کی خواتین اب بے پورٹ نہیں ہیں اب انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا ہے کہ ان سے بھی کوئی پوچھے ملک کے حالات ان کے سامنے ہیں انہوں نے ابھی ملک کا شہصے میں ان کے دارے اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم خواتین کو نظرانداز کر کے تو آگے جا سکیں یا ملک اس قابل نہیں ہے کہ ہم خواتین کو یا کسی بھی شعبے میں ان کو پیچھے چھوڑ کے ہم مستقبل اپنا محفوظ بنا سکیں ہم نے مستقبل میں اگر ملک کی تعمیر و ترقی کرنی ہے ہم نے ملک کو مضبوط بنانا ہے تو ہم نے خواتین کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا یہ ہماری خواتین ہے جو دوسری خواتین کے مسائل بہتر طریقے سے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اجازت دیجئے اللہ